السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف ویڈیو کا ٹاپک بیسیکلی رجب کے مہینے کی ببرکت فضیلت اور اہمیت ہے اور میں نے اس مہینے میں تعالیٰ کی برکتیں حاصل کی اور کیا وظیفہ کیا وہ آج میں آپ کو سب بتاؤں گی بیسیکلی یہاں پر پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل ہیں بچوں کو چھوٹیاں بائیس تاریخ تک چھوٹے بچوں کو آئے ماں بھی سکول جاتی ہے ایمان بلکل سکول نہیں جاتی تو اس لیے میں اپنی ماما کی طرف آئیوں ہوں اور مین بات یہ ہے کہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے تو الحمدللہ اب بخار نہیں ہے مجھے میں بلکل ٹھیک ہوں اور اس کے علاوہ میری لیگز میں بھی بہت زیادہ پین تھی تو امی مجھے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو بھی کافی دن ہو گئے ہیں تم نے آئلنگ نہیں کی تو آئلنگ کر لو یہاں پر بڑا مزے کا جو ہے نا وہ آلیو آئل زیتون کا تیل آیا ہوا تھا بیسیکلی میری بھابی آئی تھی نا تو وہ لے کے آئے تھے یو ایس میں ہوتے ہیں تو بس پھر اس کی تو خوشبو اتنی آل ہے میرا دل کرتا ہے کہ زیتون کے تیل سے ہی بچوں کو نہلا دوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور زیتون میں تو ویسے بھی شفاہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آئے تو اس سے پہلے کہ باتیں لمبی ہو جائے چلتے ہیں آج کے ٹاپک یہ طرف ٹاپک بیسیکلی یہ ہے کہ اولاد کے لیے میں نے کیا وظیفہ سٹارٹ کیا تھا اور مجھے کس نے بتایا تھا میں نے رجب کے مہینے میں اور میری آئیما وہ دھائی سال لیٹ ہوئی ہے جو میرے فیملی میمبرز ہیں سب کو پتا ہے کہ دھائی سال میری میں نے لیٹ کنسیف کیا تھا اور اس کے لیے جو میں نے لگاتار وظیفہ کیا تھا وہ یہ تھا ربی حبلی من السالحین اور ربی حبلی من اللہ دن کا ذریعتن طیبہ انہ کا سمیع دعا میں یہاں پر وہ دعا لگا دوں گی ٹھیک ہے ڈیلی ایک تسبیح آپ نے ان دونوں کی گھڑنی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اتنا کرم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جس مہینے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا اسی مہینے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ میں نے میڈیسنز بھی کھائیں تھی ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا وہ ایک الادہ سٹوری ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ خیر کرے کہ آئیما دو سال کے ہوئی تو ایمان آگئی لیکن اسد کی نوکری کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ گورنمنٹ جاپ کر رہے ہیں اور ان کی پروموشن جو تھی نو سال سے رکھی ہوئی تھی نو سال سے ان کا سکیل انکریز نہیں ہو رہا تھا بہت زیادہ کوششوں کے باوجود کوئی نہ کوئی انکوائیڈی لگ جاتی تھی کوئی نہ کوئی پریشانی اس طرح سے جو ہے نا وہ سل سل آتی جاتی رہتی ہوتی تھی تو پھر نا مجھے میری جاننے والی ایک آنٹی تھی ان کے گھر میں پہلے ہم رہتے ہوتے تھے مطلب میری لینڈ لارڈ تھی وہ تو انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ نا ماشاءاللہ سے رجب شروع ہو گیا وے اور نا مولا علی کا مہینہ کیونکہ وہ شیعہ تھی تو انہوں نے اس طرح سے کہا تو میں نے کہا چھانٹی اللہ تعالی اس مہینے میں سب کو اپنی رحمت سے نوازے کہتے ہیں تم وہ بھی کرنا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آنٹی آپ مجھے بتا دیجئے گا میں کروں گی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر جمعے والے دن جو ہے نا وہ سو دفعہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ آپ دیکھیں گھڑی کو اور آدھا گھنٹہ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے تسلی سے درود پاک پڑھنا ہے اور جو دل میں خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خامن کو اچھی نوکری دے دیں یا اس کی پرموشن کر دیں یا جو بھی اس طرح سے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے اور دو رکت جو ہے نا حاجت کے نفل ہر جمعے والے دن لازمی پڑھنے ہیں اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کی ایک تسبیح کرنی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا آج اتنا کرم ہے کہ الحمدللہ ساتھ 14 سکیل پر پرموٹ بھی ہو گئے ٹھیک کتنے میرا خیال ہے کہ بارہ تیرہ دن کے اندر اندر اور نو سال سے پرموشن رکی ہوئی تھی میں چاہ رہی تھی کہ جب انشاءاللہ رجب کا مہینہ آئے گا نا تب ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ بات اور یہ بہت برکت والا مہینہ ہے روزہ لازمی رکھیں کچھ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ رجب سے ہی روزہ روزے رکھنے سٹارٹ کر دیتے کیونکہ رجب اور شبان کا مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کی خوش خبری لانے والا ہے سو رجب کی ہم تیاری کر رہے ہیں پھر شبان کی کریں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا عرہنا آ دے حامین سو مامین سو رجب کے مہینے میں آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی کرتے ہیں آج کا ویلوگ پسند آیا تو لائک کومنٹ اور شیئر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ نئے ویلوگ کے ساتھ کچھ نئے نئی باتوں کے ساتھ اور انشاءاللہ اچھی دعاوں اور اچھے وظیفوں کے ساتھ کیونکہ اگلے تین مہینے بہت ہی احمیت والے مہینے ہیں اور برکت والے مہینے ہیں اوکے جی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی